یہی اللہ ہے جس نے ہم کو اور آپ کو بنایا یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو سمجھیں یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو اس کے صفات سے سمجھیں اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ سمجھیں یہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے بارے میں کہا کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا یہی اللہ ہے جس نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ بچے جنتا تو کیسا ہوتا میں مثال دیکھے آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں بکری کا بچہ ہمیشہ بکری ہوتا اور گائے کا بچہ ہمیشہ گائے ہوتا تو خدا کا بچہ کیا ہوتا خدا ہی ہوتا اور پھر اتنے خدا ہوتے تو آپ کس کی عبادت کرتے آپ کس کے غلام ہوتے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اس کو مثال کے ساتھ سمجھایا ہے انہوں نے کہا کہ کیا ایک شخص جس کے ایک ایسا غلام جس کے کئی مالک ہیں وہ شخص اور ایک ایسا شخص جس کا صرف ایک مالک ہے کیا دونوں برابر ہیں کہ ایک شخص ایک ایسا غلام جس کے کئی مالک ہیں وہ کس کی عبادت کرے گا وہ کس کی بات مانے گا اور ایک ایسا شخص جس کا صرف ایک مالک ہے اس کے لئے آسان ہے اس کے لئے آسان ہے اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تمام لوگ تمام انسانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے مومنوں کے لئے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے ان کے لئے جنت بنا رکھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھنے کے لئے ان کی بڑائی کو سمجھنے کے لئے میں آج موڈرن زمانے کی دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورج دنیا سے تقریباً پندرہ کروڑ میل دور ہے سورج دنیا سے تقریباً پندرہ کروڑ میل دور ہے اور روشنی کی رفتار تقریباً تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے تری لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ تو سورج اور دنیا کی دوری کتنی ہوئی پندرہ کروڑ اور بجلی کی رفتار کتنی ہوئی تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ تو دنیا تک روشنی کو سورج سے روشنی کو پہنچنے میں تقریباً آٹھ منٹ لگ آتے ہیں ہم جس کہکشہ میں رہتے ہیں جس ملکی وے میں رہتے ہیں اس میں تقریباً سو عرب سیارے ہیں کتنے ہیں سو عرب سیارے ہیں اور ان سیاروں کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کم سے کم ایک ستارہ ہے اس کہکشہ سے نکلنے کے لیے بجلی کو روشنی کو تقریباً ایک لاکھ سال جائے صرف ایک کہکشہ سے نکلنے کے لیے بجلی کو اس باقی کے لیے روشنی کو ایک لاکھ سال جائے اور ایسی ایسی عربوں کے کشائیں اب بات سمجھ بھی آئی کہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے اس پوری کائنات کو کس چیز سے بنایا کچھ نہیں سے جس نے تمام چیزوں کو عدم سے پیدا کیا یہی فرق ہے انسانوں کے کریئیشن میں اور اللہ کے کریئیشن میں